موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث اکرام اس نشست میں میری تقریر کا موضوع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دعوت ہے اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں کہ ہمارے لیے ہدایت کا منبع ہدایت کا ماخذ اب قیامت تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی گاتیں گرانی ہیں اس زمین پر اب کسی اور شخص کو یہ حسیت حاصل نہیں ہے کہ ہدایت و ضلالت کے معاملے میں آدمی اس پر کامل اعتماد کر سکے یہ حسیت اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ان پر نبوت ختم ہو گئی اور اس کے بعد اب اگر ساری دنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف ہی ضلالت کے ہی رجوع کرتی ہے تو بجا طور پر رجوع کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اشہادات کے ذریعے سے بھی اور اپنے عمل کے ذریعے سے بھی ہم کو اس دین کی تعلیم دی ہے جس دین کو وہ اس دنیا میں لے کر آئے تھے یہ تعلیم قرآن مجید کی صورت میں بھی موجود ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی صورت میں بھی موجود ہے اور ان احادیث کی صورت میں بھی موجود ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لوگوں نے ہم تک پہنچائی ہے دعوت کے زمن میں جب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دعوت کیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اگر بل اجمال کہا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی ہر وہ بات جو انہوں نے اپنے معاشرے کو کہی ہر وہ پیغام جو انہوں نے اپنی سوسائیٹی کو پہنچایا ہر وہ اسلوب جو انہوں نے بات کہنے کے لئے اختیار کیا وہ ہمارے لئے اگمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دعوت ہے لیکن پران مجید کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ دعوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی حیثیت کی وجہ سے اور ہمیں یہ حیثیت حاصل نہ ہونے کی وجہ سے بعض معاملات میں قطعی طور پر فرق واقع ہو گیا ہے اور بعض معاملات میں ہم تابقا نال بل نال ان کی تباہ کے پابند ہیں اس لئے اس سے پہلے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ دعوت کے وہ پہلو بیان کروں کہ جن میں ہم میں سے ہر وہ شخص جس دعوت کو لے کر اٹھے اس کو پیغمبر ہی کی پیروی کرنی چاہیے میں ان کی ذہن پر پہلے مطلبے کر دینا چاہتا ہوں جو قرآن مجید کی روشنی میں اب کسی شخص کو اختیار نہیں کرنی چاہیے اس لئے کہ اگرچہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی ہیں لیکن قرآن مجید سے اور پیغمبر کی اپنی حلائت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ ان کی نبوت اور رسالت کی حیثیت کی وجہ سے انہی کے ساتھ خاص تھی سب سے پہلی چیز جس کو بہت اچھی طرح سے اب اس زمین پر ہر شخص شخص کو سمجھ لینا چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریقے کے مطابق دین کی دعوت کا کام لے کے اٹھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک یہ حق رکھتے تھے کہ وہ اپنی دعوت کے ایک ایک جزت کے بارے میں یہ دعویٰ کریں کہ یہی حق ہے اس میں ادنا درجہ میں بھی کسی باطل کی کوئی آمیزش نہیں ہے یہ مجھے اپنے پروردگار کی طرف سے بلا ہے اور بے شک یہ حق رکھتے تھے کہ وہ یہ کہیں کہ اِنِّ اَلَا بَيِّرْتِمْ مِرْغَبِّ میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح ہدایت لے کر آیا ہوں اس میں کوئی شائبہ بمان بھی نہیں ہے میں نے حقیقت کو تم پر واضح کر دیا ہے اور اب ہر وہ شخص جو اس حقیقت کے معاملے میں کوئی منفی رویہ اختیار کرتا ہے وہ اپنے پروردگار کے حضور میں اپنے اس طرف امن کا جواب سوچتے ہیں یہ حق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا لیکن یہ حق اب اس زمین کے اوپر کسی شخص کو حاصل نہیں گیا ظاہر بات ہے کہ یہاں جو دعوت دیرے بحث ہے یہ دعوت وہ ہے کہ جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اس امت کے علماء کو لے کے اٹھنی ہے ان لوگوں کو لے کر اٹھنی ہے جن کو اللہ دین کا فہم دیتا ہے ان لوگوں کو لے کر اٹھنی ہے کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس قوم کی اس ملت کی اصلاح پر معمول ہیں جب ان لوگوں کو یہ دعوت لے کر اٹھنی ہے تو ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ ان میں اور پیغمبر میں ایک فرق واقع ہو گیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کیونکہ وہی نازل ہوتی تھی وہ نبوت کے منصف پر فائد تھے اور ان کا یہ مقام قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ جو دین ان کو دیا گیا اس کے باب میں یہ ہدایت کر دی گئی کہ اللہ کے فرشتے چاروں طرف سے نگرانی کرتے رہیں کہ کہیں اگنا درجے کا بھی کوئی حراف نہ ہو اور اگر ایسی کوئی چیز ہوئی ہے تو اس کی فوراً اصلاح کر دی گی یہ حیثیت ظاہر بات ہے کہ اب یہاں کسی کو حاصل نہیں ہم قرآن مجید کا علم حاصل کرتے ہیں ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم حاصل کرتے ہیں ہم جو کچھ ان سے ثابت ہے اس کو جانتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ جاننے کے جتنے بھی ذرائع ہمارے پاس ہیں ان میں ہمیں تحقیق اور تدقیق میں غلطیاں بھی لگ سکتی ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک بات کو سمجھنے میں اپنی طرف سے پورے اخلاص کے ساتھ جد و جہد کریں لیکن صحیح نتیجہ تک نہ پہنچ سکیں چنانچہ ہمارے لیے اب یہی موضوع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر دعوت دیتے ہوئے ہم یہ کہیں کہ یہ بات ہم نے اللہ کی کتاب قرآن مجید سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جان لی ہے ہم نے دلیل کی بنیاد پر اس کو سمجھا ہے ہم یہ بات دلیل کی بنیاد پر سمجھا سکتے ہیں ہماری تحقیق کے مطابق یہ حق ہے اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو ہم اس کی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہیں اور ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہماری کسی بات میں غلطی ہو سکتی یہ فرق سب سے پہلے ملہوز رہنا چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت پیش کی اس میں جتنی بڑی حیثیت دعوت کو حاصل ہے یعنی اس میں جو مضامین بیان کیا گیا ہیں جو نظریہ بیان کیا گیا ہے اتنی ہی بڑی حیثیت خود شخص تغمبر کو بھی حاصل ہے یعنی تغمبر جب دنیا کے سامنے آ کر دعوت دیتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ وہ بدلہ باتی ہو اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو وہ ایک شخص کی حیثیت سے بھی یوں سمجھ لیجئے کہ زمین پر فدا کی حجت ہوتا ہے حق و باطل کا میعار ہوتا ہے یہ حیثیت اس کو حاصل ہے اور یہ حیثیت اس کو خود عالم کے پروردگار نے دی ہے کہ وہ لوگوں سے اپنی غیر مشروط اطاعت کا مطالبہ کریں چنانچہ اس کے بارے میں یہ اصولی قانون قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ ممار صلی اللہ رسول اللہ لے یعطا عبیزم اللہ جو پغمبر بھی اس زمین پر بھیجا گیا ہے وہ اللہ کے اذن سے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ لوگ اس کی اطاعت کریں اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر پغمبر کسی معاملے میں کوئی فیصلہ کر دیں کوئی حکم دیں تو آدمی کو اپنے دل میں تنگی محسوس کیے بغیر اس کے سامنے سر پکا دینا ہے اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ جو کچھ وہ پروردگار کی طرف سے پیش کریں اس کے بارے میں کوئی بحث و مضا نہیں ہو سکتی ہے چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ جب کبھی بھی صحابہ اکرام کو یہ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ کی رائے کے بارے میں کوئی اشکال پیش آ جاتا تھا تو وہ پہلے یہ پوچھتے تھے کہ آپ یہ اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں یا یہ آپ کی اپنی دل ہے اور یہ بات واضح ہو جانے کے بعد کہ یہ اللہ کا حکم ہے پھر اس کے سامنے سر جکا دیا جاتا تھا پیغمبر کی یہ حیثیت کہ وہ جو بات بھی بیان کرتا ہے اور جو کچھ بھی کہتا ہے اور جس طریقے سے اپنی دعوت کو پیش کرتا ہے اس کے ساتھ وہ خود بھی متا ہے اس کی اپنی اطاعت بھی لازم ہے اور اس اعتبار سے وہ اس پوری دعوت کے اندر ایک ایسی شخصیت بن جاتا ہے کہ لوگ اس ساری باتیں مان لیں لیکن اس کو نہ مانیں تو تب بھی وہ ایمان کے دائرے میں شامل قرار نہیں پاتے قرآن میں جگہ جگہ یہ بیان ہوا ہے کہ یہود نے بہت اسرار کے ساتھ یہ کہا کہ جن چیزوں کو منوانا پیش نظر ہے وہ تو ہم مانتے ہی ہیں ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں یوم آخر پر بھی ایمان رکھتے ہیں جن نیکیوں کی آپ تعلیم دے رہے ان کو بھی مانتے ہیں لیکن یہ کیوں اسرار کیا جا رہا ہے کہ ہم سے یہ شخصیت بھی منوائی جائے یہ جگہ جگہ بیان ہوا ہے ان پر واضح کر دیا گیا کہ حق و باطل کا میرار یہ شخصیت اس لیے جس طرح اس کی بات ماننا ضروری ہے اسی طرح اس کی یہ حصیت ماننا ضروری ہے اس کی یہ حصیت اللہ تعالیٰ کے نمائندے کی حصیت ہے یہ حصیت اس کو خود پروردگار نے دی ہے لہذا اگر تم اس کی بات مان لیتے ہو لیکن اس کی حصیت کا انکار کرتے ہو تو تم اللہ کی ہدایت پر نہیں یہ مقام بھی ہم میں سے کسی کو حاصل نہیں یعنی ہم جو دعوت لے کر اٹھیں گے لا ہے بات ہے کہ اس میں پہلے ہی مرحلے پر یہ بات واضح کر دیں گے کہ ہم انسان ہیں انسان کی حصیت سے ہم نے جو کچھ سمجھا ہے وہ پیش کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کو اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کی دعوت دیتے ہیں نہ کہ اپنی اطاعت کی تصبرات لیں ہم کو اللہ نے یہ حق نہیں دیا ہے کہ ہم لوگوں سے اپنی اطاعت کا مطالبہ کریں ہم کو لوگوں پر یہ بات واضح کرنی ہے کہ وہ جب ایمان لے آیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ کی طرف سے معمور ہے انسانوں کی ہدایت پر تو ان کو جس طرح ان کے ساتھ محبت رکھنی ہے جس طرح ان کی اتباع کرنی ہے اسی طرح ان کی اطاعت نہیں کرنی ہے یہ سمجھ لیجے کہ ہماری دعوت میں پیغمبر کی اطاعت کی دعوت تو ایک لازمی جز کی حصیت سے شامل ہے لیکن ہماری اپنی شخصیت اس دعوت کا مر جا نہیں ہے ہم کو جو کچھ جان کرنا ہے اس میں ساپ ساپ یہ بات واضح کرنی ہے کہ ہم حق بتانے والے ہیں جہاں تک اطاعت کا تعلق ہے سما کا تعلق ہے یہ کہ لوگ یہ بات سنیں اور یہ کہیں کہ سمجھ نہ واتانا یہ پیغمبر ہی کونے کہنا چاہیے اب پیغمبر کی بات بتا دی جائے گی تو بے شک ہر شخص پر نازم ہے کہ وہ یہ کہے کہ سمجھ تو واتاتو میں نے سنا میں نے مان لیا لیکن کسی اور شخص کا یہ قابل نہیں ہے یہ بات قرآن مجید نے بہت اچھی طرح سوالے کر دی اسی طرح سے ایک تیسری بات جو پیغمبر ہی کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ وہ کیونکہ زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کے دین کا آخری نمونہ ہوتا ہے یعنی اگر کوئی آدمی دین کو پڑے اور اس کو دیکھے تو کوئی سرک نہیں ہوتا حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ عنہ نے اسی لئے یہ کہا تھا کہ جس قرآن کی دعوت لے کر اٹھے ہیں ان کی شخصیت بھی اس کا نمونہ ہے اس میں یہ فرق نہیں ہوتا کہ کتاب میں اور شخص میں ہم یہ کہہ سکیں کہ کوئی ادنا انحراس ہے یعنی کتاب جو کچھ بیان کرتی ہے شخص اس کا بہتری نمونہ بن کے ہمارے سام جائے جاتا ہے شخص کو دیکھ لیجئے کتاب کو پڑھ لیجئے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے کسی ادنا درجے کے فرق کی بھی نشاندہی کرنی ممکن نہیں ہوتی لہٰذا جو راہ پیغمبر بتاتا ہے وہ راہ اللہ کی راہ قرار کھا جاتی ہے اور جو راہتہ وہ بتاتا ہے اس راہتے کے بارے میں کوئی شائعہ یا دمان بھی باقی نہیں رہتا کہ یہ غلط ہو سکتا ہے تو وہ لوگوں کو کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے من انسارید اللہ اللہ کی اس راہ کی طرف کون میرا مددگار بنتا ہے یوں سمجھ لیجئے کہ وہ زمین پر کیونکہ حق کی علامت ہوتا ہے اس لیے اس کا دست و بازو بننا اس کی نسرت کرنا اس کے ساپ کھڑا ہو جانا یہ ساری چیزیں ایک حق کی حیثیت سے لوگوں کو پر واجب ہو جاتے ہیں چنانچہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ مسیح علیہ السلام نے بھی یہ بات کہی کہ من انسارید اللہ اور اللہ نے یہ قرار دے دیا کہ یہ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ اصل میں اللہ کی نسرت ہے تغمبر کی نسرت اللہ کی نسرت تغمبر کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ جب یہ تمہارے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کر رہے تھے تو تمہاری بیعت نہیں کر رہے تھے یہ ہماری بیعت کر رہے تھے تو یہ حیثیت تغمبر کو حاصل ہوتی ہے اب جس طرح اطاق تغمبر کا حق ہے اسی طرح نسرت بھی تغمبر کا حق ہے ہم اس وقت زمین کے اوپر کھڑے ہو کر یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں تغمبر کی نسرت کرو تغمبر کی نسرت گویا ان کے دین کی نسرت یہ تو کہہ سکتے ہیں لیکن یہ حق ہم کو حاصل نہیں رہا کیونکہ ہم اور دین دونوں متعادف نہیں ہیں تغمبر اور دین دونوں متعادف ہیں وہ جب یہ کہتے تھے کہ کون دین کا مددگار ہے تو وہ اگر اس کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ کون میرا مددگار ہے تو ان کو یہ کہنے کا حق تھا لیکن یہ حق ہم کو حاصل نہیں ہم کو یہ کہنے کون دین کا مددگار ہے کون آدمی اللہ کے پیغام کی نصرت کے لیے اٹھتا ہے یہ بات کہنے اس سے زائد ہم کو کوئی حق اس معاملے میں بھی حاصل نہیں ہے اسی طریقے سے یہ بات بھی تغمبر کی دعوت کے ساتھ خاص ہے کہ وہ ایک خاص وقت تک اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں اور اس کے بعد چند چیزوں کا فیصلہ سنا دیتے ہیں وہ اس بات کا فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ اب وہ محلت ختم ہو گئی ہے جو اس دمین پر اس قوم کو حاصل تھی وہ یہ فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ اب ہم اس پوری قوم سے برات ظاہر کر رہے ہیں اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں وہ یہ فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ اب یہ قوم شرق اور کفر سے آگے بڑھ کر کافر اور مشرق قرار پا دیتے ہیں وہ یہ فیصلہ سنا دیتے ہیں اور ان الفاظ میں سنا دیتے ہیں کہ یا ایوہ القافرون لابد ما سابدون ولا انتم آبدون ما آبد ولا نابد ما آبدتم ولا انتم آبدون ما آبد لکم دینکم بید یہ کہہ دیتے ہیں یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ انی براؤن ملتوں میں تم سے بری ہو گیا یہ کہہ کر وہ اپنی قوم کو چھوڑ دیتے ہیں ان کا قوم کو چھوڑ دینا یہ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ اب اس قوم میں کوئی ایمان کی رمک باقی نہیں رہ گئی یہ براؤن ظاہر کرنا یہ قوم کو چھوڑ دینا یہ وہ بھی کب چھوڑتے ہیں اپنے اجتحاد سے نہیں چھوڑتے ہیں بلکہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ وہ وقت آگیا ہے کہ اب اس قوم میں کوئی جان باقی نہیں رہی اس دودھ کو اچھی طرح بلو لیا گیا اب یہ چھاس ہی چھاس ہے اس میں مکھن باقی لگا ہے جتنا نکالنا تھا وہ نکال لیا دو نکلیں ہیں چار نکلیں جتنے بھی نکلیں ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں ایک خاص وقت کے بعد ہر تغمبر نے کہا ہے اللہ کے ہر رسول نے کہا ہے ایک خاص وقت آگیا ہے جس کے بعد انہوں نے اپنی قوم کو چھوڑ دیا ہے ان سے براؤ کی ہے اور براؤ کا ناظمی نتیجہ یہ ہے کہ انہوں نے پھر ہجرت کی یہ ہجرت اور یہ براؤ یہ پیغمبر ہی کے ساتھ خاص ہے ہم میں سے کوئی بھی اب یہ مقام نہیں رکھتا کہ وہ کسی موقع کے اوپر اپنی قوم کے بارے میں یہ فیصلہ سنا دے کہ اب اس کے اوپر اللہ کی حجرت پوری ہو گئی میں اس کے چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ فیصلہ کرنے کا کوئی ذریعہ ہی ہمارے پاس لاتے ہیں اور میں یہ ارث کر رہا ہوں کہ پیغمبر کے پاس بھی کیونکہ اس کو وہی آتی ہے تو یہ ذریعہ ہوتا ہے ورنہ اس کے پاس بھی کوئی ذریعہ یہ کوئی اجتحاد کا مسئلہ ہی نہیں یہ جان لینا میں اس کی ایک سادہ سی مثال ارث کروں کہ ہدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو یہ بہا قیال تھا کہ ہمیں اس موقع پر حملہ کر دینا چاہیے قرآن مجید نے یہ کہا کہ ہم روک رہے ہیں کہ اس وقت واپس چلے جائیے جو معاہدہ ہو رہا ہے وہ بے شک دک کر ہو رہا ہے لیکن واپس چلے جائیے اب قرآن مجید نے اس معاہدے اور وہاں واپس بہج دینے کی وجہ بیان کیے سورہ خطہ میں اور وجہ یہ جان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہم جانتے تھے کہ اس وقت امم القرآن میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اندر سے ایمان لا چکے ہیں لیکن ابھی انہوں نے ایمان کا اظہار نہیں کیا ہے تو اگر تم اس وقت حملہ کر دیتے تو وہ تمہارے پہنچ رہ لو دے جاتے ہیں یہ بات نہ پیغمبر جان سکتے تھے نہ ان کے بعد کوئی اور جان سکتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دی تو یہ جاننا ممکن ہو گیا اب ظاہر بات ہے کہ برات ظاہر کر دینا یہ کہہ دینا کہ آج دس سال بارہ سال کے بعد پاکستان کی پوری قوم پر ہم نے حجت پوری کر دی ہے اب اس قوم کے اندر کوئی ایمان کی رمض باقی نہیں رہی دعوت کا مرحلہ ختم ہو گیا ہے ہم نے جو کہنا تھا کہہ دیا ہے ہماری طرف سے اس پر حجت پوری ہو گئی اب ہم اس قوم سے برات کا اظہار کرتے ہیں ہم اس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ اب حجرت کا موقع آگیا ہے یہ پیغمبر نے بھی اس وقت کہایا جب آسمان کی وحی آئی یہ اتنا نازک موقع ہوتا ہے کہ یہ امدادہ کر لیجئے کہ اللہ کی ایک پیغمبر نے حضرت یونس علیہ السلام نے وقت سے پہلے یہ تحصلہ کر لی یعنی انہوں نے وحی کا انتظار نہیں کیا اپنے اشتہاد سے تحصلہ کر لیا اور آگئے بلکل جذبات میں انہوں نے یہ خیال کیا کہ میں نے اس قوم کو محب دلالیا ہے کسی پہلو سے بھی اب یہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی وہ اٹھے اٹھے چلے گئے قرآن مجید میں بڑی شان سے ان کا واقعہ دیرے بیعت آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھاگا ہوا غلام قرار دے دی آگے کا کلفز ان کے بارے میں استعمال ہو رہا ہے یعنی وہ غلام جو اپنے آقا کی سلطنت کچھ اور کے بھارے نکلے اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ اگر وہ اپنی اس غلطی سے اور اپنے گناہ کا اعتراف کر کے بار بار ہماری طرف رجوع نہ کرتے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ اگر یہ مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب یہ محلہ آیا ہے تو ان کو خطاب کر کے کہا کہ لا تکنک صاحب الحود بس در لحکم ربک اپنے رب کے فیصلے کا انظار کرو اس مچھلی والے کی طرح جلدی نوبتلا نہ ہو جاؤ ہمارے پاس کیا ذریعہ ہے یہ جاننے کا کہ اب بات واضح ہو گئی ہے کیا ذریعہ ہے یہ جاننے کا کہ اب پوری قوم کے دل میں ہم اتر گئے ہیں کیا ذریعہ ہے یہ جاننے کا کہ پوری بھی پوری قوم نے سوچ سمجھ کے ہماری دعوت کا انکار کر دیا ہے ان میں سے کوئی ذریعہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے جب ان میں سے کوئی ذریعہ نہیں ہے تو ہماری دعوت میں اب اس طرح کا کوئی محلہ نہیں آسکتا جو اللہ کے تغمبر کی دعوت میں آگیا تھا تاکہ وہ کھڑا ہو کر یہ کہے کہ انی براؤں منکم میں تم سب سے بری ہوں میں جا رہا ہوں اس کا کوئی ایک ہے اسی طرح یہ بات کی جان لیجئے اس کے بعد کچھ لوگوں کو تربیت دینے کے بعد اپنا ایک جتا تیار کرے اور کہے کہ اب جہاد کمرہ لگے اب ہم کو پل پڑھنا چاہیے یہ بات اچھی طرح جان لیجئے کہ جس طرح کسی شخص کو یہ حق حاتل نہیں ہے آگر یہ بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے لیکن کسی شخص کو حق حاتل نہیں ہے کہ وہ کسی آدمی کو زانی قرار دے کر اس کے پاس شاہد سے بھی موجود ہوں تو کھوڑے مار دے یہ حق صرف ریاست کو حاصل ہے یہ حق کسی شخص کو حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی آدمی کو چور قرار دے کر اس کا ہاتھ کاٹ دے اگر کہ سارے ثبوت اس کے پاس موجود ہیں بلکل اسی طرح جہاد کا حق بھی اسلامی ریاست کو حاصل ہے دعوت کی کسی تنظیم کو حاصل نہیں ہے یہ بات اچھی طرح سے جار دینی چاہیے یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب اس راحت اٹھتا ہے تو وہ فوراں ہی یہ خیال کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اب بس کتنی مولت باقی رہ گئی ہے کہ اگر میرے ہاتھ میں اسا ہو تو میں ان سب کو سیرہ کر دوں گا اور ہمارے اقبال فرما بھی چکے ہیں کہ اسا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد تو آدمی کہتا ہے کہ آخر بے بنیاد کلیمی کرنے کا کیا فائدہ میں تلوار اٹھاتا ہوں اور اٹھا کر جہاد کر ڈالتا ہوں اس جہاد کے لیے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ خفیہ تنظیمیں وجود میں آ جاتی ہیں زیر زمین کام وجود میں آ جاتے ہیں لیکن یہ اچھی طرح سے جال لینا چاہیے کہ جہاد کا تعلق ریاست سے ہے جہاد کا تعلق ریاست سے ہے بلکل اسی طرح جس طرح چور کا ہاتھ کٹنے کا تعلق ریاست سے ہے بلکل اسی طرح جس طرح جس طرح زانی کو پورے مارنے کا تعلق ریاست سے ہے اور دوسری تمام حدود کا تعلق ریاست سے اسی طرح جہاد کا تعلق بھی ریاست سے ہے یہ میرا کسی فرد کا کسی دائی کا کسی عالم کا کسی ایسی جماعت کا دس بیس پچاس سو دو ہزار آدمی مل گئے یہ ان کا کام یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں اچھی طرح متنبع ہو جانا چاہیے اور ان پر متنبع ہو جانے کے بعد اب یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کام تو ہمارے کرنے کے نہیں اس لیے ان کو تو یا پیغمبر کے لیے چھوڑیے یا اسلامی ریاست کے لیے چھوڑیے ہمارے کرنے کا کام کیا ہے اور اس کام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ اختیار فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت پیش کی ہے ان چیزوں پر متنبع رہتے ہوئے جن کی تصمیحن اقتداء میں اشارہ کر دیا جو دعوت پیش کی ہے ان چیزوں کو اگر نکال لیجے تو بات کی ہر معاملے میں ہمارے لیے وہ بہتریب نہ ہوں یعنی قرآن مجید میں کیونکہ پیغمبر کی دعوت کو وہی چیز قرار دے دیا ہے جو علماء کی دعوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے قرآن مجید میں انذار کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ پیغمبر کی اصلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو خبردار کرے اس کے لیے جو اسطلاح استعمال کی گئی ہے وہ انذار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظیر للعالمین یعنی تمام انسانوں کے لیے انذار کرنے والا بنا کر پیجا گیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم بھی دیا گیا کہ اے اور لپیٹ کر بیٹھنے والے تم فان سے اٹھو اور انذار کرو وہ یوں سبجھ لیجئے کہ انذار یہ پیغمبر کا دعوت کا منحاج پیغمبر دنیا کے اندر جو دعوت پیش کرتے ہیں اس کے لیے قرآن مجید کی اسطلاح انذار ہے بینے ہی یہی اسطلاح اہل علم کے لیے استعمال ہوئی ہے یعنی قرآن مجید یہ فرماتا ہے سارے مسلمان پر یہ کام نہیں کر سکتے تو ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ مسلمانوں کی ہر جماعت میں سے کچھ لوگ دیکھ لیں جن کو اللہ تعالیٰ اس کا شوق نے اس کی صلاحیت دے وہ دین میں وسیرت طعدہ کریں دین کا علم حاصل کریں اندرہ دکھانے والے بن کر نہ اٹھیں بلکہ وہ دین جو پیغمبر نے پیش کیا ہے اس کی صحیح بصیرت حاصل کر لیں اس کے بعد کیا کریں اس کے بعد وہ اپنی قوم کو انذار کریں تو انذار کے لفظ پر قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ وہ ساری چیزیں جن کی طرف میں نے اشارہ کر دیا ہے وہ تو کوئی شخص اب دمین کے اوپر علماء میں سے دین کی دعوت دینے والوں میں سے نہیں اختیار کر سکتا وہ تغمبر کے ساتھ ختم ہو گئی اور جو رہ گئی ہیں وہ ریاست کی وجود پر مولد ہے البتہ باقی تمام چیزیں لفظیں انذار کے استعمال ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے بھی ویسے ہیں جیسے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جلیے تھی اس میں سب سے پہلی چیز جس کو ہر اس شخص کو جو دین کی دعوت کا کام کرنے کے لیے اٹھے اختیار کرنا چاہیے اور ہر اس دعوت کو اختیار کرنا چاہیے کہ جو اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو منظم کرے وہ یہ ہے کہ اس میں ایسی شخصیات ہونی چاہیے ایسی شخصیات ہونی چاہیے کہ جو دین کی دعوت کا مرجع بن سکے اب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی شخص دین کا میار ہے لیکن بہرحال دین کو جاننے والے دین کا صحیح فہم رکھنے والے دین کی بصیرت رکھنے والے دین کا علم رکھنے والے لوگ ہی ہیں جن کو یہ کام کرنے کی روکنا چاہیے یہ کہ آدمی کے اندر یہ خیال پادا ہوا کہ چلیئے میں ہمیں اٹھڑا ہوتا ہوں اور اس کے بعد وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے الفاظ میں اندارہ دکھانے والا بن کے اٹھڑا ہوا تو اس کا بڑا شدید اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ قوم کو کسی اندھے گرے میں جا کر ڈال دیں یہ ضروری یہ تو ہے اس کا یہ تحلو کہ اس طرح کے لوگوں کے بغیر اگر لوگ اٹھیں گے یعنی یہ بات جا میں ہل کر دوں کہ جو عام دعوت کا کام ہے آپ نے اپنے بھائی کو بیٹے کو کوئی نیکی کی بات بتا دی محلے میں کسی کو چلکین کر دی یہ ایک دوسری چیز ہے لیکن اپنی قوم کے لیے اگر آپ دعوت لے کے اٹھتے ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہی لوگ اٹھیں جو لوگ دین کی بصیرت رکھتے ہوں دین کا فہم رکھتے ہوں وہ دینہ ہوں ان کی آنکھیں کھلی ہوں وہ جانتے ہوں دین کیا ہے وہ بتا سکیں دین کیا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ بلکل ہی بیلوں قسم کے اور جاہل قسم کے لوگ ہوں اور دین کی ایسی صورت پیش کر دیں کہ جو بلکل دین کے چہرے کمس کر دیں دین کے اندر اچھی مفیلت رکھنے والے لوگوں کو یہ کام کرنا چاہیے دوسری چیز یہ ہے کہ یہ بارال انسانی فطرت ہے اس انسانی فطرت کو اللہ نے بھی ملہوظ رکھا ہے کہ انسان مجردات میں نہیں جیتا یعنی ایک کتاب لکھ دی آپ نے ایک کیس پڑھ دی آپ نے انسان کا تعلق شخصیتوں سے ہوتا ہے اس وجہ سے یہاں اس طرح کے لوگوں کو دین کی بصیرت ہونی چاہیے وہاں ان کو پوچش کرنی چاہیے کہ یہ انسانی حد تک دین کا نمونہ بن کے سوسائیٹی کے اندر موجود ہے دین کا نمونہ بن کے سوسائیٹی کے اندر جب اس طرح کے لوگ موجود رہتے ہیں تو در حقیقت یہ ان کی ذات ہے جو لوگوں کی دین کی طرف متوجہ کرنے کا باعث سنتی ہے یعنی یہ ذات وہ ذات تو نہیں ہوتی جو پیغمبر کی ذات ہے لیکن بہرحال اتنا عصبہ اس کے لیے بھی باقی رہتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی صیرت کو جن کے کردار کو دین کے جاتے جن کے تعلق کو جن کی زندگی کو دیکھ کے لوگ دین کی طرف پیغم کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہماری تاریخ میں اصحاب عظیمت کہا جاتا ہے ہماری تاریخ میں یہ ایک اسطلاح آب ہو گئی ہے اور بڑی امدہ اسطلاح ہے یعنی یہ اس ساری چیز کو بیان کرتی ہیں اب اس کی چند باتیں جان لیے کچھ خدا کے بندے جن کو اللہ تعالی یہ توفیق لیتے ہیں کہ وہ دین کا علم حاصل کر لیں یہ جان لیں کہ دین میں کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے اور اچھی تار جان لینے کے بعد وہ پھر اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈھالیں اور اس کے ساتھ ہی اس بات کا احتمام کریں کہ وہ لوگوں کے لیے دین کی دعوت کا ایسا نمونہ بن سکیں کہ لوگ ان کی جانت فلوا کے متوجہ ہوں اور ان سے دین سیکھیں یہ چیز کرنے کے لیے ایک بنیادی بات اور اصولی بات یہ بھی جان لیے کہ اس طرح کے لوگوں کے معاملے میں جو عام مسلمانوں کے لیے قانون ہے اس کی نسبت چند چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں کہ ایک عام مسلمان کو اپنی روز مرنا زندگی میں جو توازن قائم رکھنا پڑتا ہے بیوی بچوں کے ساتھ عائزہ عصبہ کے ساتھ وہ توازن عام آدمی کے حسیت سے وہ اختیار کر لیتا ہے لیکن یہ لوگ جو اس دعوت کو لے کے اٹھتے ہیں یہ اپنے آپ کو گویایوں سمجھ لیجئے کہ بلکل نظر کر دیتے ہیں اپنے پروردگائی ہمارے عائز کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ میں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دی یعنی دین ہی ان کا اوڑنا بشونہ بن جاتا ہے جب دین ہی ان کا اوڑنا بشونہ بن جاتا ہے تو ان کے خاندان سے متعلق بھی چند چیزیں ہیں جو خود قرآن نے واضح کر دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نمونہ بنا کے واضح کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بلکل ممکن تھا کہ وہ معاشی جد و جہود کرتے اپنے گھر والوں کے لیے اچھے سے اچھے حالات فرام کرتے اور ان کے گھر والوں کا بھی عام آدمی کی حسیت سے یہ حق تھا کہ ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں لیکن وقت دینے کے پہلو سے عام ضرورتوں کو پورا کرنے کے پہلو سے جب گھر والوں کے کچھ مطالبات بس یوں ہیں مطالبے کی صورت میں نہیں سامنے آیا ہے تو قرآن نے اس سے بفتگو کی اور ساتھ ساتھ الفاظ میں چند باتیں واضح کر دی پہلی بات یہ واضح کر دی ہے کہ جو گھر والے ہیں وہ یہ جان لیں کہ وہ کس کے گھر والے ہیں کہ ان کو جان لینا چاہیے اور اچھی طرح جان لینا چاہیے مثلا عام آدمی کا نہیں ہے جس طرح اسلام کا قانون عام آدمی کے لیے اور حکمران کے لیے مختلف ہے اسی طرح اسلام کا قانون عام آدمی کے لیے اور دین کے دائی کے لیے بھی تھوڑا سا مختلف اور وہ اختلاف بڑی حتمت پر مبنی ہے اس کے خاندان والوں کو یہ جان لینا چاہیے کہ جو عام آدمی کے ساتھ مطالبات ہے وہ دفتر میں جاتا ہے منڈی میں بیٹھتا ہے اس کی مسروفیات کی نویتیں ہی دو ہیں اس کو بارال وہاں جانا ہے کچھ معاشقی جد بجود کرنی ہے اور تھوڑا بہت دین کی خدمت کا کام اپنے طریقے پر کر لینا ہے لیکن یہ آدمی تو اس مقام پر کھرا ہو گیا آکے کہ اس کو ایک پوری کی پوری ملت کو دین بتانا ہے جب یہ پوری کی پوری ملت کو دین بتانے کے لیے کھرا ہوا ہے تو یہ نممکن ہے کہ اس سے وہ معاشی اور وہ معاشرتی تقاضے کیے جائیں جو تقاضے کام آدمی سے کیے جائیں تو قرآن مجید نے طاف الفاظ میں یہ کہہ دیا امہات المومنین کو خطاب کر کے یعنی یہ گھر میں موجود ہیں کہ آپ اگر یہ چاہتی ہیں کہ آپ کے لیے وہ سب کچھ فرام ہو جو دنیا کے اندر ہر عورت کا حق ہے بی بچوں کا حق ہے خاندان والوں کا حق ہے تو آپ کسی اور گھر کا انتخاب کریں یعنی یہ نہیں کہا کہ آپ کی جائز خواہش ہے کوئی ناجائز خواہش نہیں ہے اس کے لیے ہم یہ احتمام کر دیئے ساتھ ساتھ یہ کہہ دیا کہ اس کے لیے ہم اجازت دیتے ہیں یعنی بہت اچھے طریقے سے رخصت کر دیا جائے گا آپ جائیے اور جا کر کوئی اور گھر بات کر دیئے اگر اس گھر میں رانا ہے تو یہ جان لیجئے کہ دین کی دعوت کا مرکز ہے اس میں اگر کچھ لیا جا رہا ہے یعنی معاشی باشرتی طور پر کچھ چیزیں لی جا رہی ہیں جو عام دروں کو میسر ہیں تو یہ اعزاز اور شرف دیا بھی جا رہا ہے کہ آپ اس گھر کی کوئی دیئے اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہ کچھ دے کر کچھ لے کر آپ اپنے اس منصف کو پہچانیں یہ اس وقت جس منصف کے اوپر فائد ہیں اس کے لحاظ سے ان کو زندگی بسل کرنی ہے ان کے پاس لوگوں کو بھی آنا ہے ان کو لوگوں کو بلانا بھی ہے ان کو احواب کو وقت بھی دینا ہے ان کو لوگوں کی تربیت بھی کرنی ہے اور ان کے ہاں یہ قائدہ بھارا لاغو ہوگا کہ ان پر ذمہ داری پہلے ان کے خاصیوں کی اعزاز میں در والوں کی ہے اس کو خود حضور نے ایک موقع پر والے کر دی ہے جب صاحبزادی نے آ کر یہ کہا کہ مجھے کچھ اس طرح کی مشکلات درپیش ہیں تو میری ان مشکلات کے لیے آپ مدد کر سکتے ہیں کیجئے تو یہاں فرمایا کہ میرے پاس جو کچھ ہے اس کے پہلے اقدار یہ عصاد صفہ ہے یہ جو باید بیٹھے تھے اس لیے میری اس ترجی کو تو ختم نہیں کیا جا اس لیے ان سے کچھ بچے گا تو کچھ میرے پاس لینے کے لیے آجائے اس حصول کو پیغمبر نے اپنی سنت سے بھی واضح کیا ہے اور یہ حصول قرآن مجید کے ایک پوری سورہ کا موضوع ہے اس میں یہ بات بتا دی گئی ہے کہ جو لوگ بھی اس کام کو لے کر اٹھیں وہ بھی یہ جان لیں کہ ان کو اس کام کے لیے کس طرح اپنے دن رات لگا دینے ہیں اور ان کے گھر والے بھی یہ جان لیں کہ وہ اب کن کے گھر والے ہوگا یہ بات جان لینی چاہیے اور ظاہر ہے کہ ایک طرف پیغمبر جب دعوت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور پیغمبر کی اتباع میں جب اللہ کے بندے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ یہ عصار کرتے ہیں دوسری جانب اب اس عصار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ ان کے مخاطب ہیں وہ یہ کہے کہ اب ان سے ہر عصاری کا مطالبہ ہونا چاہیے چنانچہ انہی صورتوں میں ان کو بھی خطاب کر کے بعد ہدایات دی گئے اور وہ دعوت کا بڑا اہم بات ہیں جو قرآن میں بیال ہوا ہے ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اب اس گھر کو اپنا محترم گھر سمجھئے یہ جان لیے کہ اس گھر سے تم کو دین ملنا ہے اس گھر سے مطلق ہر شخص حصات ہے اس کا اندیشہ ہے کہ کوئی بھی منافق سکیڈل بنا دے گا اس لیے گھر میں کوئی چیز لینی ہے جانا ہے پکڑنا ہے دیکھنا ہے تو اس کی عزت کی فاضح کی کہ ایک پورا کا پورا باب کھول دیا گیا ہے کہ جس میں ہدایات دی گئی ہیں کہ اب اس گھر کے معاملے میں تم کو یہ رویہ اختیار کرنا ہے اور اسی طرح ظاہر بات ہے کہ اس طرح کی شخصیت ہوتی ہے تو اس کا بھی تو ایک تریدی حلقہ ہوتا ہے دوست احباب تعلق رکھنے والے وہ بعض وقت برابری کے تعلقات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم آ جاتے ہیں ان کو بھی تو آخر آنا چاہیے ہم اگر حاضر ہوئے تھے تو ان کو بھی تو کچھ وقت نکالنا چاہیے اگر ہم گفشت اپنے ہاں کر لیتے ہیں بیٹھ کے تھے ان کیاں بھی ہو جانی چاہیے پرانہ مجید نے یہ بتا دیئے کہ یہ مطالبہ رفقہ کا صحیح نہیں ہے احباب کا صحیح نہیں ہے یہ کس کس سے تعلق رکھیں اور کس کسی لیے معاملہ کریں چنانچہ ان کو کہا گیا کہ آئیے بات پوچھئے بیٹھئے لیکن یہ بھی خال رکھئے کہ ان کو آرام بھی کرنا ہے یہ بھی خال رکھئے کہ ان کو ذمہ داری بھی پوری کرنی ہے یہ نہ کیجئے کہ آ گئے ہیں تو اس کے بعد اب کھانا کھا گئی جائیں گے قرآن مجید نے یہ سب باتیں جان کی اور یہ بتا دیا کہ جس طرح ان کو اپنی زندگی کو عام آدمی کی زندگی پر کیاس نہیں کرنا اسی طرح ان کے ساتھیوں اور ان کے احباب کو بھی ان کی زندگی کو عام آدمی کی زندگی پر کیاس نہیں کرنا چاہیے اور ان سے وہ مطالبات نہیں کرنے چاہیے جو مطالبات کوئی شخص اپنے کسی دوست سے تعلق والے سے کر لیتا ہے ہزار آدمی آئیں گے ان کو مل جائیں گے آ کر لیکن وہ ہزار آدمی اگر یہ مطالبات کریں گے یہ بھی اعتمارداری میں اور فلاں اور فلاں میں اسی طریقے سے جائیں گے ان کو یہ احساس ہے اپنی ذمہ داریوں کا لیکن یہ چیز گلے کا موضوع نہیں بننی چاہیے یہ شکایت کا موضوع نہیں بننی چاہیے اس اصول کو دکھر آر مجید نے بالکل سات طریقے پر بازے جائیں یہ تو گلہ ازمی سمجھ لیجئے کہ اس شخصیت کے بارے میں یا ان شخصیات کے بارے میں یا ان اشخاص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے طریقے کی ہدایت ہے کہ جو لوگ مابستہ ہوں وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں جو لوگ اس کام کو لے کر اٹھیں وہ عام قانون کا اپنے اوپر اطلاعات نہ کریں یعنی دونوں جانب خطاب کیا گیا ہے لوگ ان کا خیال رکھیں اور وہ لوگ ان کا خیال رکھیں وہ اثار کریں یہ سب تک ان کو کیا جا سکتا ہے اور لوگ کم سے کم ان کا اثار قبول کریں دونوں طرف تاکہ ایک امدہ توازن اس کے نتیجے مطابع ہو جائے اس کے بعد دوسری بات جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دعوت سے واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دعوت کے کام کے موقع کے اوپر جس قوم میں بھی آپ یہ کام کر رہے ہیں اس کو اپنی قوم کہیے اس میں قام کی پتہ یہاں سے نہیں ہوگی کہ ایک فرستم ترطیب دے لیں گے اور اس کے بعد ایک کھانے دار صاحب جائیں گے بستالے بستہ وے کی کاتیاں پکڑ کر اور وہ یہ کہیں کہ اچھا ان کے قائد میں کیا کیا نقصہ ذرا نوٹ فرماؤ ان کے عمال میں کیا کیا خرابیہ ذرا فرست ترطیب دو یہ پیغمبروں کا طریقہ نہیں فرمبر اپنے قوم کو وہ بسترین جہالتوں میں مبتلا ہو عقیدے کی جہالتیں ایمان کی جہالتیں عمل کی جہالتیں ان کو یا قوم کہت شکاب کر اے میری قوم کے لوگو اور اللہ تعالیٰ ان کو اس قوم کا بھائی قرار دیتا ہے قرآن مجید کو پڑھ لیجئے بھائی قرار دیتا ہے تو میرے بھائیوں میرے دوستوں میری قوم کے لوگو یہ کہتے فرمبر خدا کر اے قاخر ہو اے مشرق ہو یہ کہہ کہ پرغمبر خدا کر یہ ان کا طریقہ نہیں ہو اب اس کے بعد دوسری چیز جو اس زمن میں سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ اپنی قوم کو خطاب کرتے ہیں تو قوم کو خطاب کرتے وقت اس کا پورا لحاظ رکھتے ہیں کہ ان کے خطاب کا اصل رخ قوم کے کارفرما طبقوں کی طرف ہے یعنی وہ طبقے جن کو معاشرے میں اثر و رسول خاصل ہے علم کے لحاظ سے بھی اثر و رسول خاصل ہوتا ہے دولت و اقدار کے لحاظ سے بھی اثر و رسول خاصل ہوتا ہے پرغمبر اپنی دعوت کا رخ خدر رکھتے ہیں یہ بات ان کو اللہ تعالیٰ نے خود ہدایت کر کے بتا دی یعنی کیوں اس لیے وہ یہ رخ رکھتے ہیں کہ یہی طبقات ہوتے ہیں جن کا سوسائیٹی میں غیر معمولی اثر ہوتا ہے یہی لوگ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر لوگ اپنے رویہ تبدیل کرتے ہیں اور یہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے علم اور اپنی شان و شوقت کی وجہ سے معاشرے پر اپنے اثر قائم کی ہوئے ہوتے ہیں پرغمبر اٹھتے ہیں اور وہ اٹھ کر ایک ایک شخص میں سے ان میں سے خطاب کر کے اس کو بالکل برانہ کر دیتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ ان کے پاس دلیل کتنی ہے اور ان کے پاس تاثب کتنی ہے یہ کام کرتے ہیں لیکن بڑی محبت بڑی دلسونی اور بڑی رحمت و شفقت کے ساتھ اس میں خطاب ادھر ہوتا ہے لیکن اب اس خطاب کے نتیجے میں ایک آم آدمی ایک نابینا ایک دہاتی ایک بددو آ گیا آ گیا تو پھر اس کے بعد قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ساری دلداریوں کا مستق وہ ہے جو آ گیا یعنی مخاطب تو ان کو ٹھرایا جائے گا حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے اس سنت کو اس طرح واضح کیا ہے کہ پہلے مرحلے میں انہوں نے فریسیوں فتیحوں اپنی قوم کے اقابر آیان کو دعوت دی جب انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ لوگ تو کفر پر جمع ہوئے ہیں تب انہوں نے دریا کے کنارے مچھلی پکڑنے والوں سے جا کر یہ کہا کیوں مچھلیاں پکڑنے والوں آؤ میں تمہیں آدمی پکڑنے کا سبق سکھاؤں سبق سکھاؤں یعنی دعوت کا رخ نیچے کی طبقے کی طرف ہوگا جب اوپر کے طبقے سے مایوسی ہو جاتی ہے ورنہ تہلے اسی کو خطاب کیا جاتا ہے یہ دلیل کی دعوت ہے اس کو اپنے بارے میں اس بات پر اسرار ہے کہ یہ ایک ایسا حق ہے جس کو ہر شخص کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے یہ یہ نہیں کرتی کہ نیچے کے بعض طبقات کو جا کر جو بیچارے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے بہت حد تکاری ہوتے ہیں کچھ جذباتی باتیں بتائی جائیں اور وہ اٹھ کرے ہوں یہ اس طرح کی کوئی طبقاتی جنگ برپا نہیں کرتی یہ کہ اوپر کے لوگ وہ خطاب کرتی ہے کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ باطن ہے اور یہ حق ہے اس حق کے دلائل یہ ہے جس میں ہمت ہے وہ ان دلائل کا معاجیہ کرے آئے سامنے بتائیں اس میں کیا خامی ہے کیا غلطی ہے اس دعوت کا حصول یہ ہے پیغمبروں کی دعوت میں اس چیز کو بھی ایک بنیادی حصیت حاصل دیجئے ہمیشہ اسی طرح یہ بات بھی جان لیجئے کہ پیغمبر اپنی دعوت میں اس بات کا پورا خیال رکھتے ہیں کہ وہ مخاطب کی زہانت مخاطب کی صلاحیت مخاطب کی استعداد کے لحاظ سے بات کریں شہری اگر مخاطب علمی بات سمجھ سکتا ہے تو وہ باب کھولیں نہیں سمجھ سکتا ہے تو بہرحل جو باتیں وہ سمجھ سکتا ہے اس کو بتائیں جو بھی سامنے آگیا ہے اس کی عقل کے لحاظ سے اس کی صلاحیت کے لحاظ سے اس کی استعداد کے لحاظ سے وہ بات کرتے ہیں یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے اور ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ بلسان قوم خطاب کریں یعنی جو لوگوں کی زبان ہے اسی زبان میں ان کو دعوت پہنچانے ہیں یہ نہیں ہے کہ لوگ تو بچارے اور جان رہے ہیں اور بول رہے ہیں اور وہ ہاں عرش مولا سے کلام کرنا شروع کر دیں گے جہاں ان کا کلام انہی کے پاس رہ جائے ان کا کہا وہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھیں بھارت بلسان قوم خطاب کریں کوشش کرتے ہیں کہ اپنی قوم کے اعلیٰ ترین طبقات کی زبان میں ان کے سامنے دعوت پیش کریں لیکن اعلیٰ ترین طبقات ہی کی زبان میں قرآن مجید کی زبان قرآش کے اکابر کی زبان ہے ادھر ادھر کے بندوں کی زبان نہیں ہے قرآش کے اکابر کی زبان ہے اس میں اور بہرحل اپنی دعوت کا جو کانچنٹ ہے اس میں اس بات کا پورا لحاظ رکھتے ہیں کہ اعلیٰ طبقات ذہنی لحاظ سے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہ کر سکے شان اس کی قائد ہے اسی طریقے سے وہ اس بات کا بھی پورا خیال رکھتے ہیں کہ وہ جس قوم کو خطاب کر رہے ہیں وہ کھڑی کہاں ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی طریقہ ایجاد کر لیا ہے کہ اچھا پہلے یہ بات کہنی ہے پھر یہ بات کہنی ہے پھر یہ بات کہنی ہے یہ کوئی طریقہ لگا بندا نہیں ہے اس کا تعلق حالات سے چنانچہ دیکھئے کہ بنی اسماعیل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاسب ہوئے تو وہ بیجارے تو نہ شریعت سے واقع تھے نہ شریعت میں پیدا کی ہوئی دلات سے واقع تھے نہ کتاب سے واقع تھے نہ رسولوں کے سنسلے سے پوری طرح واقع تھے ان کے ہاں ابراہیمی دور کی روایات بہت مددن پڑھ چکی ہوئی لہٰذا وہاں دعوت میں زیادہ تر وہ چیزیں نہیں جن کا تعلق یا تو بنیادی عقائد سے یعنی توحید سے رسالت سے آخرت سے ان کو کھانا کھلاو لوگوں کی گردنیں شڑوا ہوئے یعنی وہ باتیں جن باتوں کے لیے کسی تاغمبر کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہر سلیم الفطرت آدمی جانتا ہوتا ہے کہ یہ باتیں حق ہیں لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا ہے تو دعوت کا دل کل بزار جل گیا اب ان کی تاریخ بھی زیر بحث ہے اب ان کی دلتیں بھی زیر بحث ہیں اب عقائد میں ان کی خرابیاں بھی زیر بحث ہیں اب انہوں نے جس جس طریقے سے دین میں رکھنے نکال رکھے ہوئے ہیں وہ بھی سارے کے سارے زیر بحث آگئے ہیں یعنی اب دعوت کی نویت بالکل بدل گئی اس وجہ سے جو بعض لوگ یہ خیال کر لیتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے آ کر تو پہلے توحید رسالت کی دعوت دی اس میں کوئی شبہ نہیں کہتے ہیں انہوں نے کیا ہے لیکن بنی اسماعیل کے ساتھ بنی اسرائیل کے ساتھ ایسے نہیں کیا بنی اسرائیل کے ساتھ تو پورا کا پورا وہ دین زیر بحث آگیا ہے جو دین اس وقت موجود تھا اور جس دین کے وہ لمبردار تھے کسی نے سوال اگر کر دیا ذلکر نیم کے قصے کے بارے میں بھی اصابر کاف کے بارے میں بھی سوال کر دیا یعنی ان کی معتوجی تک بھی زیر بحث آگئے ہیں ان کی روایات تک بھی زیر بحث آگئے ہیں وہاں تو یہ ہے کہ جو چیز بھی ہے اس کو موضوع بنا لیا گیا اور موضوع بنانے کے بعد مسئلے کو ساتھ کیا لیا ہے تو اس وجہ سے اگر ہماری امت میں بھی کوئی شخص دین کی دعوت دے کر اٹھے گا تو اس کو بالکل ٹھیک ٹھیک یہ تجزیہ کرنا چاہیے کہ اس میں امراض کہاں کہاں ہے اور امراض کیا کیا ہے امراض علمی بھی ہے امراض فکری بھی ہے امراض عقیدے میں بھی ہے امراض عمل میں بھی ہے امراض دین کے تصورات میں بھی ہے امراض روایات میں بھی ہے ہر جلگ ہوئے گی لہذا اس قوم کو خطاب کرتے ہوگا ظاہر بات ہے کہ ان تمام امراض کا لحاظ کر کے یہ بتانا پڑے گا کہاں کہاں اصلاح کرنی ہے البتہ اس میں ایک بات لازمی طور پر ملہوز رہنی چاہیے اور وہ یہ ہے کہ ان امراض کا علاج کرتے ہوئے یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ دین میں ہر چیز کی ایک قیمت مقرر ہے توحید کی قیمت من ہو سکتی ہے رسالت کی قیمت من ہو سکتی ہے آخرت قیمت من ہو سکتی ہے لیکن راستے سے کانٹا اٹھانا دائیں ہاتھ سے کھانا ہاتھ دو کر دسترخان پر بیٹھنا ان کی قیمت من نہیں یعنی یہ بھی دین کے حکم ہے تو آپ دین کی دعوت جب لے کے اٹھتے ہیں تو اس بات کا پورا لحاظ رکھئے کہ کیا چیز دین میں من ہے کیا سیر ہے کیا چھٹانک ہے کیا تولہ ہے کیا معاشر ہے معاشر کو بڑھا کر تولہ نہیں بنائیے اور من کو گھٹا کر معاشر ہی بنائیے جو چیز جتنی ہے اس کو اتنی اہمیت دیجئے اور اتنا ہی اس پر وقت رکھتی ہے اس چیز کا پورا لحاظ رکھئے تاہم ہماری ملت کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر یہ اس سے واقف ہی نہیں ہے کہ شراب ایک ممنوع چیز ہے یا مثال کے طور پر یہ اس سے واقف ہی نہیں ہے کہ سود کو پیغمبروں نے حرام قرار دیا ہے ہماری ملت کے اندر پورے دین کی روایتیں موجود ہیں یعنی اگر غلط ہیں تو تب بھی موجود ہیں سیئے تو تب بھی موجود ہیں اس لیے یہاں تو ہو سکتا ہے کہ دین کا کوئی دائی اٹھے اور اس کو معیشتی کے مسئلے کے ساتھ لڑائی لڑنی پڑ جائے دین کا کوئی دائی اٹھے اور اس کو سیکلویزمی کے ساتھ مسئلہ درپیش آ جائے دین کا کوئی دائی اٹھے اور اس کو سیاسی امور سے متعلقی دین کی حضایت کے معاملے میں مارکہ لڑنا پڑ جائے دین کا کوئی دائی اٹھے اور اس کو قانون کے مسائلی میں یاد کرتا ہوں کہ پچھلے دف جارہ سال جو ہمارے گزرے جس میں ہمارے ملک پر ایک ایسے شخص فطران ہو گئے کہ جنہوں نے اپنی طرف سے اپنی اصلاحیت اور استداد کے مطابق یہ کوشش کی کہ جتنا بھی دین ان کو معلوم ہو اس کو ناقص کرنے کی کوشش کرے یعنی محصول یہ بحث نہیں کر رہا ہوں کہ ان کی کوشش کتنی اچھی تھی کتنی بری تھی بارا انہوں نے یہ کوشش کی جب انہوں نے یہ کوشش کی تو اب یہ دیکھئے کہ دعوت فرق کر لیجئے اس سے پہلے سے معاشرے میں موجود ہیں تو وہ موضوعات جو اس وقت ذہبیت آگئے ہیں وہ اس سے پہلے اہمیت نہیں رکھے اس وقت تو دیت کا مسئلہ بھی اہم ہو گیا شادت کا مسئلہ بھی اہم ہو گیا اس وقت ایک مسلمان معاشرے میں کھڑے ہو کر اگر کوئی دائی یہ کیسا ہے کہ پہلے میں تو ایمان کی دعوت دوں گا تو یہ تغمبر ہوگا طریقہ نہیں مسئلہ جو پیش آگیا ہے اس کو حل کیا جائے گی اس کے بارے میں ذہن ساتھ کیا جائے گی اور صحیح موقع کے اوپر صحیح بات لوگوں کو بتائی جائے گی دین پورا کا پورا دعوت کا موضوع ہے اس میں یہ ممکن ہے کہ کسی آدمی کو کسی مسلمان ملت کے اندر نہ توحید میں کوئی اشکال ہو نہ رسالت میں کوئی اشکال ہو وہ دین کو چھوڑ کر بیٹھا ہوا اور چھوڑ کر بیٹھنے کی وجہ معلوم کرنا چاہیں تو یہ پتہ جلے کہ لانڈی گناموں کو مسئلہ سمجھ میں نہیں ہے روز تجربہ کر لی یعنی ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ دین کا کوئی بہت چھوٹا سا حکم تھا اس حکم کے بارے میں کسی مولوی سائب کی تغریر سنی وہ اس کی اکل پر پورا نہیں اترا اور یہ چیزیں ارتنات کا بہت پر تو یہاں آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کہیں کہ جی اس مسئلے پر بات بہت پر پورا دین موجود ہے اس میں جو اعتراض بھی ہوگا جو اشکال بھی سامنے آئے گا ہو سکتا ہے ذل کرنین پر تغریر کرنی پڑے ہو سکتا ہے ملکہ سوا پر تغریر کرنی پڑے ہو سکتا ہے کہ کسی موقع کے اوپر بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کی داستان سوانی پڑے یعنی قوم کے احوال کے لحاظ سے دعوت کا کونٹنٹ ترتیز پاتا چلا جائے گا یہ ایک دائی سیصلہ کرتا ہے کہ میری قوم میں یہ مرض ہے میری قوم میں یہ مرض ہے وہ اپنے طور پر بھی تا کرتا ہے کہ مجھے ان چیزوں کو دور کرنا اور بعض اوقات حالات باز چیزوں کو غیر معمولی اہمیت دے دیتا ہے اور اس غیر معمولی اہمیت کے لحاظ سے ان کو موضوع بنانا پڑتا ہے کوئی چارہ اس کے سوا کسی دائی کے لیے نہیں ہوتا ہے اس دوران میں جب وہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے مقابلے میں جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ مذہبی علماء بھی ہو سکتے ہیں وہ عام دانشقر بھی ہو سکتے ہیں وہ معاشرے کے عصر و رسول ختمے والے طبقات بھی ہو سکتے ہیں وہ عامت الناس بھی ہو سکتے ہیں یعنی سن تو ہر شکلے گا اب یہ جتنے بھی لوگ اس کے مقاطب ہو سکتے ہیں یہ ترہ ترہ کی بذتوں ترہ ترہ کی ضلالتوں میں مطلع ہوں گے ان بذتوں اور ضلالتوں میں سے کسی کے رعایت کبھی بھی پیغمبروں نے نہیں کی وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح یہ بتا دیتے ہیں مسئلہ سامنے آگئے تو وہ بتا دیں گے کہ یہ شرط ہے یہ بذت ہے لیکن یہ پیغمبروں کا طریقہ کبھی نہیں رہا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے اذن پانے سے پہلے اپنی قوم کے لوگوں کو کافر و مشرق قرار دے کر ان سے تمام روابط و تعلقات ختم کرنا شکر یہ ان کا طریقہ نہیں رہا ہے وہ قوم کے ایک فردی کیسیت سے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہیں اور اس کے ساتھ تمام دنے بھی روابط رکھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اپنی بات کہتے چلے جاتے ہیں کسی دین بتانے کے معاملے میں مضاحنت نہیں بڑھتے ہیں دین کو بالکل بے کا موقع ساتھ ساتھ طریقے سے واضح کرتے ہیں لیکن یہ نہیں کرتے ہیں کہ فلا آدمی مشرق ہو گیا فلا آدمی قافر ہو گیا یہ ان کا طریقہ ہی نہیں ہے وہ وہ معاملات جو ان کے کرنے کے ہیں ان کو خود کرتے ہیں اور جو معاملات کسی اور کے کرنے کے ہیں ان کو اس کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ پیغمبروں کے طریقے کی یہی تدریج ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو ایک بڑی غلط سہمی ہو گئی عالمی سطح پر حضرت مسیح کی دعوت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں بہت سے وہ پہلوں ہیں کہ جو حجرت سے پہلے پیغمبر کی دعوت میں زیر بحث ہی نہیں آتے مثال کے طور پر جہاد جہاد کا تعلق ریاست سے ہے اقامت حدود کا تعلق ریاست سے ہے یہ چیزیں زیر بحث نہیں آتے ہیں حضرت مسیح کی دعوت میں زیر بحث نہیں آئیں لوگوں نے حماکت سے یہ سمجھ لیا کہ حضرت مسیح ان کے قائل ہی نہیں یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلا درہا ہلے کی یہ بات نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ وہ موقع ان کے کہنے کا ہی نہیں وہ وقت آیا ہی نہیں تھا اس وقت ابھی وہ اس مقام پر نہیں پہنچے تھے اب فرض کر لیجے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی حجرت کا محلہ نہ آتا اور مدینہ میں وہ ریاست قائم نہ ہوتی جس طرح کہ قرآن نے اس امکان کو بیان کیا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے قرآن مجید نے خود بیان کیا ہے کہ دعوت ہی کے مرلے میں ہم تم کو وفات دے دیں یعنی تیری قوم میں کوئی آدمی اس دعوت کی طرف متوجہ نہ ہو سکتا ہے اس کا امکان ہے اگر فرض کیجئے ایسا ہو جاتا تو ہمارے پاس صرف مکی صورتیں ہوتی جن میں کہیں کتاز جہاد کا دکھر نہیں ہے یعنی اس کے سبب کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ اس زمانے میں وہی بات ہیں اگر لوگوں نے پوچھا بھی تو یہ کہہ دیا گیا مرحبا یہ آیت ہوتی نہ صرف اور یہ ہی ہوتی ہے ہمارے پاس کہ قفو اے دی اکو من الکتال اپنے ہاتھ کے تال سے روک کر رکھو اور نماز پڑھو یہ قرآن مجید کی آئیت ہے اپنے مقام کے اوپر یہ بالکل صحیح ہے اپنے مقام سے ہٹ کر سہرہ کی صحیح ہے تو موقع اور محل کے لحاظ سے تغمبر بات کرتے ہیں اور موقع اور محل کے لحاظ سے وہ اپنی دعوت کا سارا قائدہ ترتیب دیتے ہیں اب ہم جب اس کام کو کرنے کے لئے اٹھیں گے تو تغمبروں کی اس دعوت کی روشن میں ہمیں بھی ٹھیک ٹھیک جاننا چاہیے کہ ہماری ملنک کانکڑی ہوئی اس کے اندر کیا آفات ہیں ان میں سے ایک ایک کو متین کر کے ہمیں ان کا بزن بھی تل کرنے چاہیے پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس پاکستان میں ہمارے مسائل اور ہوں مسائل اور ہوں میں یارت کرتا ہوں کہ علمی لٹریچر تو ہر جگہ کے لئے یقصہ ہوگا لیکن دعوتی زبان اور دعوتی لٹریچر ہر جگہ کے لئے مختلف ہو سکتا اس وجہ سے یہ ایک حادثہ بھی ہوا ہے کہ بعض لوگوں نے یہاں کے حالات کو ملہوظ رکھ کر کوئی کتاب لکھی کوئی تقریر کی اور وہی تقریر بینے ہی اور وہی کتاب دوسرے حالات میں جا کر بڑے مسائل کا باعث بن لے میں اس وقت ان چیزوں کا ذکر نہیں کرنا چاہتا ہوں وہ محر نے مسائل کا باعث بن لے شان نے مسائل کا باعث بن لے سوڈان نے مسائل کا باعث بن لے اس لئے کہ وہاں کے فریم برک میں وہ چیزیں موجود ہیں کسی طرح تو پیغمبر کی دعوت میں یہ چیز ہر وقت ملہوظ رکھی جاتی ہے کہ وہ جس قوم کے اندر کھڑے ہوتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہے تو یہ اگر کسی قوم کے اندر وہ بیماری ہے جو قوم لود کو لگی ہوئی تھی تو اس سے دعوت کا موجود بنانا پڑے گا ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی زیادہ امیت اختیار کر لے اس موقع پر یہ ساتھ محسوس ہو کہ توحید بھی لوگوں کو نہیں سمجھائی جا سکتی اگر ان کو اس غلالت سے نہیں نکالا جاتا یہ ہو سکتا ہے کہ کاروباری بددیانتی جس طرح قوم شاید پر تاری تھی وہ کسی قوم کا اس طرح یہ حاصل کر چکی ہوئی ہو کہ جب تک ادھر سے اس کو دھکا نہ دیا جائے اس کو عقائد کی باتیں بھی بتانا ممکن ہے تو اس چیز کا پورا لحاظ کرتے ہیں تغمبر کہ وہ اپنی قوم کے اندر جس بیماری کو پاتے ہیں اس کی تشخیص کر کے ایک ایسے معالد کی طرح کہ جو یہ نہیں کرتا ہے کہ بخار سے مریض تپرا ہے اور وہ یہ کال کر رہا ہے کہ ہے ایک بڑی کرونک بزنیز اندر کہیں چھپی ہوئی پہلے ذرا اس کو دیکھ لیجئے وہ اس کو بھی دیکھتا ہے لیکن اس کو دیکھنے کے ساتھ بخار اتارنے کی صحیح بھی اپنی پوری قوت کے ساتھ کرتا ہے انہوں اس قابل کو ٹھیک ترتیب دیتا ہے اور وقت پر لوگوں کو اس کی جانے متوجہ کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ اس میں جو لوگ اس دعوت کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں ان کو بات سمجھا کے چھوڑ نہیں دیا جاتا بلکہ جتنا احتمام لوگوں کو بات بتانے کا کیا جاتا ہے اتنا ہی احتمام ساتھ آنے والوں کی تربیہ پر تسکیہ پر کیا جاتا ہے یعنی تغمبروں کو لوگوں کو کچھ بنانا ہوتا ہے وہ انسان سازی کرتے ہیں انسان تعمیر کرتے ہیں ان کا اصل کام یہی ہے لہذا ایک جانب وہ دعوت دے رہے ہوتے ہیں اور دوسری جانب وہ تربیہ کرتے ہوتے ہیں وہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ تم کو اپنے روئیوں میں کیا تبدیلیں کرنا چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں دارِ ارکم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت تاوییت گاچی حصیت تھا دعوت کا کام تو گھنیوں میں بھی ہوتا تھا باداروں میں بھی ہوتا تھا اوقاز میں چلے گئے قابے میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھ دیا گھر میں بلالیا لوگوں کو اس لیے کہ دعوت کے کام میں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر وقتی لوگوں کے سر پر چڑھے رہیں موقع کی بات ہوگی بیان کی جائے گی لیکن جو ساتھی ساتھ آ چکے تھے عام معمول بن گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارکم کے گھر میں بیٹھ جاتے وہاں مجلس لگی رہتی اور وہاں ان کو دین کی حقیقتیں دین کی باتیں سمجھائی جاتی رہتی بڑا علم لوگوں تک وہاں ملکن ہوا ہے اور بڑی تربیت ان کی وہاں بھی گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے ہیں تو سب سے پہلا کام یہی کیا کہ آپ نے ایک گویایوں سمجھ لیجئے کہ ایک مسجد بنا کے اس میں اکتے اوترا بھی بنا دیا اور یہ کہا کہ آپ جو لوگ بھی تربیت پانا چاہتے ہیں وہ اس درستہ سے ساتھ اپنے آپ کو متعلق کر لیں چنانکہ ان کی تربیت کا بہت خصوصی احتمام اور بڑی ذاتی سطح پر احتمام کیا ہے یہی کام در حقیقت ان لوگوں کو بھی کرنا لازم ہے جو نبیوں کے طریقے کے اوپر دعوت کو لے کر اٹھے یہ ضروری ہے کہ ایک جانب وہ لوگوں کو بات پہنچائیں اور دوسری جانب وہ جو ساتھ لوگ آگئے ہیں ان کے بارے میں یہ خال رکھیں کہ کتنی خوراک انہوں نے حضم کر لی ہے کتنی اور دینی ہے اور ظاہر بات ہے کہ دین کی خوراک دینے کے معاملے میں جو باہر مخاطب ہے اور جو ساتھ آگیا ہے دونوں نے سرکھو گا یہ ہو سکتا ہے کہ باہر یعنی مجمع عام میں وہ باتیں ابھی نہ کہی جائیں کہ جو باتیں ان لوگوں کو کہنی ضروری ہو جاتی ہیں ان لوگوں کی تربیت اور ان لوگوں کی تعلیم تو گونہ گونہ ذاویوں میں ہوتی ہے یہ آگئے ہیں عقیدے کی اصلاح انہوں نے کر لی ہے عمل کی اصلاح کچھ کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے چھوٹے چھوٹے آداب کے معاملے میں ان کو توجہ درائی ہے اس لیے کہ یہ وہ دیکھ کا چاول بننے والے ہوتے ہیں جس کو لوگ چکھیں گے اور چکھ کا یہ فیصلہ کریں گے کہ باقی کا چاہر ہے پیغمبروں نے اپنے ساتھیوں کو مثال کے طور پر پیش کیا اپنی دعوت یعنی یہ بتایا انہوں نے کہ یہ لوگ ہیں جو ہماری دعوت سے تیار ہوتے ہیں ان کی اصل دریل تو یہ نہیں ہوتی لیکن بہرحال ترغیب و دعوت کے ایک ذریعہ یہ بھی چیز ہوتی ہے اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ایک بڑی اہم چیز دعوت کا لب و لہجہ ہے یوں تو قرآن مجید نے اصول بیان کر دیا ہے واضح طریقے پر اصول بیان کر دیا ہے کہ اڑو الہ سبیل رب کا بالحکمہ والمعزہ وجادلہم باللتی ہے یا حسن کہ اللہ کی را کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ معزت کے ساتھ اور اگر کبھی کوئی مجادلہ پیش آ جائے تو بہت اچھے طریقے سے مجادلہ کرو یعنی یہ آیت خود ہی بہت جامع ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس کا بہترین نبونہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ بات حکمت کے ساتھ ہونی ہے کیا کرنی ہے کس وقت کرنی ہے کس لب و لہجے میں کرنی ہے اور لب و لہجے کے معاملے میں یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہر وقت منتی کرنی ہوتی ہے بعض اوقات بات بہت دھیمے لہجے میں بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات اس شان سے بھی ہوتی ہے جیسے تغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صفحہ پر چل کر لوگوں کو متنبع کیا اور کبھی قادر کسین میں کھڑے ہو کر متنبع کیا اور اپنے ساتھیوں کے معاملے میں تو لب و لہجے میں بہت تغیرات آتی ہے ایسا بھی ہوتا ہے یہ بتایا جاتا ہے کہ رسالت مآل صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سخ ہو جاتا تھا معلوم ہوتا تھا کہ زمین و آتوان گر پڑے گے اس شان سے بھی خطاب کرتے تھے اور جوہ روا بھی بہتی رہتی تھے دونوں ہی چیزیں ہوتی لیکن ہر موقع کے اوپر جو اصل اصول ہے وہ حکمت ہے حکمت صرف نرمی نہیں ہوتی حکمت سختی بھی ہوتی ہے نرمی بھی ہوتی ہے لیکن سختی اور نرمی دعوت کی ہے مزاج کی درشتی اس سے مراد نہیں ہے مزاج کی تلخی اس سے مراد نہیں ہے اس کے بارے میں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ آپ کے مزاج میں درشتی نہیں ہے درشت خوئی اخلاف کے خلاف ہے بات کی سختی یعنی ہو سکتا ہے کسی باطل کے خلاف غصے کا اظہار بھی ہے ہو سکتا ہے کہ کسی غلط چیز کو دیکھنے کے بعد اس پر تنبیہ کا لب و لہجہ بھی سخت ہو لیکن وہ اور چیز ہے اور مزاج کی درشت ہوئی ہے دوسری چیز تو تغمبروں کے ہاں یہ چیز ملہوز اکھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ لَوْكُنْ تَقْفَضًا غَلِيضًا لَنْفَضُّ مِنْحَوْ لَكِ یعنی یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے کہ تمہاری طبیعت میں بڑی نرم ہوئی ہے اگر کبھی کہیں تم سخت ملاج کے ہوتے درشت کو ہوتے تو یہ سخت تمہارے گرد سے چھٹ گئے ہوتے لوگ نہیں پاس رہتے ہیں یہ بات یاد رکھیے کہ دعوت فکر تبدیل کر لیتی ہے لیکن یہ شخصیت ہے جو آدمیوں کو تبدیل کر دیتی ہے اور اس میں سب سے بڑی بات بھی یہ ہے کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جا پر سوز یہی ارخت سفر میرے کاروان کے لیے اور صحیح کہا ہے اس نے جب یہ کہا ہے کہ کوئی کاروان سے ٹوٹا کوئی بدگمہ حرم سے کہ میرے کاروان میں نہیں خوہ دل نوازی اگر خوہ دل نوازی نہیں ہے میرے کاروان میں تو بہت مشکل ہے کہ پھر اس کے بعد لوگ ساتھ رہیں گے تو لوگوں کو ساتھ رکھنے ہی سے تو تربیت ہوگی وہ شخصیاتی سے مطلق ہوتے ہیں کہیں مجرد دوروں نہیں پڑے رہتے نرمی محبت محبت ساتھ ہے عالم یہ چیز بہرحال پیغمبروں کے ہاں موجود ہوتی ہے ان دو باتوں میں بھی پیغمبروں کی دعوت میں فرق کرنا چاہیے یعنی ملاج کے لحاظ سے انتہائی نرم ہوئے انتہائی محبت کرنے والے غصے میں بھی معلوموں کے دل سوزی ہے غصہ نہیں ہے یہ بات یاد رکھئے دل سوزی کا غصہ بھی ہوتا ہے نفرت کا غصہ بھی ہوتا ہے وہ لہجے کی سختی بھی ہوتی ہے کہ دیکھنے والا محسوس کرنا ہوتا ہے کہ سختی کا رخ شخص کی طرف نہیں ہے بات کی طرف ہے اور وہ سختی بھی ہوتی ہے کہ آدمی محسوس کرتا ہے کہ سارا انتقام بولا پڑھ رہا ہے دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو ایک سختی مطلوب ہے بات محاقے پر دوسری سختی کی کوئی بنجائش کسی طریقے سے کسی کا ایک تحلو یہ ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ آ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ بعض وقت توجہ درانی پڑتی ہے کہ تم نے یہ غلط ہی کی تم نے اس ذمہ داری کو پورا نہیں کیا لیکن یہ واقعہ ہے کہ پیغمبروں میں اور تھانے داروں میں پیغمبروں میں اور بیوکریٹس میں بہت فرق ہوتا ہے زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے وہ لوگوں کو ایسی شکت پرام کرتے ہیں کہ ان کے اندر آپ سے آپ چیزوں کی ذمہ داریوں کو محسوس کرنے کا جذبہ تعدہ ہو کوئی بات بھی اگر کرنی ہوتی ہے تو برائے رات محاسبہ کا طریقہ پیغمبر نے ایک شاد کبھی استیار کی ان کے محاسبہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عمومی توجہ دلا دی کیا لی حضور کا طریقہ کیا تھا ماں بالوناس یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے یہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے ان چیزوں کی طرح توجہ نہیں دلاتے لیکن آدمی کو بلا لیا اور بلا کر اس کو زمین آسمان برادر کر دیئے ہر موقع کو پر معلوم ہوتا ہے کہ تنقید کرنے کے لیے نہایت ان دعا سالی بھی یاد کر لیے گئے ہیں اور اب اس آدمی کی خیر نہیں اس نے غلطی کر دی ہے اس کو بار بار یہ احساد رہا ہے کہ تم نے ایمان قبول کیا ہے تم کو معلوم ہے اس کے تقاضے کیا ہوتے ہیں تم نے دین کے اندر قدم رکھا ہے تم نے معلوم ہے اس کے نتیجے میں یہ تغمبروں کا طریقہ نہیں ہے تغمبروں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بڑی محبت کے ساتھ لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں اور بہت کچھ برداشت ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد کر دیا اس معاملے محاسبہ کرنے میں وہ کوئی حوجی آدمی نہیں ہوتی یہ چیز نہیں ہوتی آپ اندازہ کیجئے کہ اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ ایک شہابی جن القدر شہابی بدر میں انہوں نے جنگ لڑی ہے ہاتھیں بیبنے بھی بلتا وہ ایک موقع کے اوپر ایسی کمزوری کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جس کی توقع اندازہ آدمی سے نہیں کی جا سکتی اور اس کے نقصانات بھی گار معمولی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ پر حملہ کرنے کی پوری اسکیم لکھ کر اہل مکہ ہو بیجیتے ہیں عام حالات میں بھی کسی سلطنت میں یہ کام ہو تو ہائٹ ویزن ہے معمولی چیز نہیں ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے یہ کہنے پر کہ اس کی گردن مار دی جائے منافق ہے تو انہیں فرمایا بھائی بدر لڑ چکا ہے ماضی بھی ہے ہو گئی گلدی اس کے محرکات کو دیکھیں گے بہت لڑ چکا ہے یعنی یہ آج ہی کیوں پہمانہ لے کر آپ کھرے ہو گئے ہیں اس کا کچھ ماضی بھی ہے بدر و عرض معمولی مقامات نہیں تھے وہ مرحلے گزار چکا ہے کہ جو مرحلے بہت مازک تھے اب تو ہم غلبے کے مرحلے میں ہیں تو مسئلہ ہے تو اس کی تحقیق کی گئی تو معلوم ہو گیا کی وجود اس لیے یعنی آپ وہ درگزر کا یہ معمولی 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 نہیں تغمبر استعار کرتے ہیں اسی طریقے سے یہ بھی بہرحال ہوتا ہے کہ بعض معاقب پر جب وہ یہ اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ جو آدمی ہے یہ اتنا پختہ آدمی ہے کہ یہ اب شدید محاسوے کو بھی برداشت کر لے گا پھر اس طرح کو بھی یعنی اس چیز کا لحاظ رکھتے ہیں ہمیشہ کہ ان کے ساتھیوں میں کون کس لگا کھڑا ہے لیکن یہ دلچسپ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں آیا ہمارے سامنے کہ تبوک کے موقع کے اوپر بہت سے لوگوں نے کمزوری دکھائی نو دس سو صحابہ پر چلے گئے یعنی وہ بھی تھے کہ جو اٹھ کرے ہوئے اور اسی موقع پر ابو مکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس سارا مال اسی موقع پر دیا عمر اسی موقع کے اوپر اور اپنا مال آدھا کر کے لے آئے ہیں یہی موقع ہے کہ جس موقع کے اوپر پران مجید یہ بتاتا ہے کہ بعض صحابہ آکے رو پڑتے تھے کہ ہمیں کوئی سواری فرام کر دی ہمارا جانے کو جی چاہتا ہے لیکن کچھ لوگ کمزوری بھی دکھا رہے تھے اب کمزوری دکھانے والوں میں منافقین بھی تھے یعنی جو بدترین جسم کے لوگ تھے وہ بھی تھے اور کمزوری دکھانے والوں میں تین مخلص صحابہ بھی تھے حضور واپس آئے واپس آ کر اعتصاد کیا ہے جتنے منافقین سے سب کو مات کر دی اور ان تینوں کے معاملے میں یہ قانون ناپس گیا کہ ان سے پوری کی پوری سوسائٹی مپاس آ کر دی یہ معلوم تھا کہ یہ لوگ ہیں کہ جو اس کو برداشت کریں گے اور ان کے برداشت کرنے کے نتیجے میں معاشرے میں ڈسپلن تعدہ ہوگا دین کی حقیقت واضح ہوگی منافقین بالکل برانہ ہو جائیں گے اور ان کا وجود ہی تر حقیقت دعوت کا بہت بڑا ذریعہ بن جائے گا لیکن یہ تغمبر جانتے تھے کہ کون لوگ ہیں جو اس کو برداشت کر لیں جو نہیں برداشت کر سکتے ان کو رسوہ کرنا یہ تغمبروں کا طریقہ نہیں ہوگا وہ یہ جانتے ہوتے ہیں کہ کس پر کتنا بوجھ ڈالنا ہے اور کس وقت بوجھ ڈالنا ہے اور کون اس کا مطعمل ہو جائے گا اور کون اس کا مطعمل نہیں ہو سکتے اس بات کو بہت اچھی طرح جاتے ہوتے ہیں اسی طریقے سے وہ تربیت میں بھی جو خوراک دیتے ہیں وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک مالج کی طرح دیتے ہیں اس احمد کی طرح نہیں دیتے ہیں کہ اگر کسی مالج نے یہ کہا کہ بھئی ایک گولی صبح کھانی ہے ایک شام کھانی ہے ایک دوپیر کو کھانی ہے یہ ناچتے کے بعد کھانی ہے یہ کھانے کے بعد کھانی ہے اس میں اتنا وقتہ ڈالنا ہے ان نے کہا کہ آخر ان گولیوں نے یہ راجی تو کرنا ہے ساری کی ساری ایک ہی مرتبہ کہ تربیت کے معاملے بالخصوص کتنی خوراک آج دینی ہیں کتنی خوراک کل دینی ہیں ان کے گرد و پیش میں رہتے ہوئی لوگ کہیں سے کہیں کون جائیں لیکن بڑا صبر بڑی حتمت ہوتی ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے قرآن مجید کو پڑی ہے کبھی اس نکتہ نہ سے اس میں بھی چیز ملہوز ہے کہ لوگوں کے حالات کا بالخصوص بڑا گہرہ مطالعہ کرتے ہیں آدمی کہاں کھڑا ہے بعض اوقات رفاقہ اپنی ذاتی مجیوریم فصل ہوتے ہیں بعض اوقات کسی شخص کو کوئی بڑی پصل نویت کی پریشانی ہوتی ہے آپ اپنے اجتماعی تقاضوں کی تلوار لے کر ان کے سر پر اگر پل پڑتے ہیں تو اس کے نتائج بعض اوقات اتنے خطرناک نکلتے ہیں کہ ہم ایک کام کراتے کراتے آدمی کو بیٹھتے ہیں اور یہی میں اس اصول کو واضح کر دوں کہ تغمبروں کی دعوت میں کام کی اہمیت ثانبی ہوتی ہے آدمی کے انگیے تصدیح ہوتی ہے اسی وجہ سے یہ ایک اصول ہے کہ تغمبر جو کچھ کرتا ہے فرد کے لیے کرتا ہے اجتماع کے لیے کرتا ہے اجتماع اصل میں فرد کی تربیت کے لازمی نتیجے کے طور پر نمودار ہو جاتا ہے وہ اس کا بھی خیال رکھتے ہیں اس میں توامل تعلیٰ کرتے ہیں لیکن اگر تردیدیں نہیں پڑ جائیں تو فرد کی تردید ہر حال میں مسلم ہوتی ہے یہ بشمار مثالوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا اپنے عمل سے واضح کیا بشمار مثالوں سے واضح کیا دیکھئے اس موقع پر بھی کیا ہوا ہے چند لوگوں کا ایمان لانا اتنی قدر و قیمت کی چیز ہے کہ پورے کے پورے صحابہ کو ناراض کر کے واقع لایا جا سکتا ہے حضیبیہ سے لیکن بھارا لوگوں کو نظر انداز نہیں چاہتا ہے بعد واقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اس بات کا لحاظ رکھا ہے دادا کیجئے بدر کیا چیز بدر اتنا بڑا مارکہ ہے کہ جس مارکے کے موقع پر یوں سمجھ لیجئے قرآن نے کہا کہ یوم الفرقان ہو گیا بدر خدا کا عذاب تھا جو قریش کے سرداروں پر نازل ہو رہا ہے اور بدر جو لوگ اس کو لڑنے کے لیے نکلے ان کے لیے بھی ایمان کی علامت تھی لیکن حضرت عثمان کے اہلیہ بیمار ہے ان کو پیشے چھوڑ دیا گیا اور حکم پیشے چھوڑ دیا گیا یہ جو طریقہ ہمارے ہاں بعض لوگ اسکار کر لیتے ہیں کہ جی بیوی کوئی درد زے ہو رہا ہے لیکن دعوت وہ بیچاری بچہ جننے کو ہے لیکن نکل سڑی ہو جائی ہے یہ پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے پیغمبر اپنے ساتھیوں کو انسانی حدود کے اندر ایک نہایتی متوازن شخصیت بنانا چاہتا ہے اور اس معاملے میں جو اصول ہے وہ بھی سمجھ نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ عثمان نے گھر بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیا عثمان آگئے انہوں نے کہا میں بدل کے لیے جانا چاہتا ہوں سہمبر نے کہا نہیں آپ گھر میں بیٹھ یہ آپ کا نہ جانا ہی اس پر دین کا تکاہ دے یہ بات والے کرتے ہیں یعنی آدمی کو خود کیا کرنا چاہیے اور دین کی دعوت دینے والوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آدمی بتا رہا ہے جی کہ میرے گھر میں بچے بھوکے ہیں اللہ کرے گا توقل کیا گھر تک یہ توقل تو صحیح احیاء علم کا توقل ہو سکتا ہے قرآن کا تو یہ نہیں ہے قرآن کا تو یہ ہے کہ آپ نے تبدیر کر لی اسمار سرام کر لیے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر دیا اس کے بعد آپ توقل کی اس توسن وہی ہے جو مولوی رومی نے جان کیا کہ بر توقل رانوئے اشتر بغن یعنی توقل کرو لیکن اونٹ کا گھٹنا بان کے اگر تم اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ دیتے ہو اور مسجد میں آکر دعا کرنا شروع کر دیتے ہو کہ میں توقل پر اونٹ کھلا چھوڑایا ہوں تو اللہ میں یہ فارد بیٹر میں تمہارے اونٹ کی افاظت کرنے کے لیے ان کے پاس بہت سے کان ہے اونٹ چرانا تم کی ذمہ داری نہیں ہے البتہ اگر آپ نے اس کا گھٹنا باند دیا ہے تو اس کے بعد اللہ پہ دروسہ کیا جا سکتا اب وہ اپنی حکمت کے طرف چاہیں گے تو اس کی افاظت کریں گے اور چاہیں گے تمہیں اونٹ بھی کر دیں گے آخر گھٹنے باندے میں اونٹ بھی کر لے جاتے ہیں لیکن قائدہ ذابطہ یہی ہے یہی قائدہ ذابطہ ہے جس کو پوری زندگی میں پیغمبر تردید دیتے ہیں یعنی آدمی اس بات کا پورا خیال رکھیں کہ اس وقت آرڈ رفی ڈے کیا ہے آج کا حکم کیا ہے بعض معاقیہ ایسے ہوتے ہیں جس پر ایک خاص چیز اتنی اہمیت اختیار کر لیتی ہے کہ باقی چیزیں بیمانی ہو جاتی ہیں اندالہ کیجئے کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے تحجد پڑھتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن جب وقت کا حکم حجرت بن گیا تو گویا وحید باقی چیزیں بیمانی ہو گئی وقت کا حکم حجرت بن گیا تو پھر وحید ہیں اس سے پیغمبر یہ تعلیم دیتے ہیں کہ دین کے معاملے میں بھی احوال کی تبدیلی کے ساتھ چیزوں کی قدر و قیمت نہ فرق پڑھتا رہتا ہے اور جو لوگ دین کی دعوت لے کر اٹھیں ان کو اتنا صاحب حکمت صاحب تفقہ ہونا چاہیے وہ بھی لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ اس موقع کے اوپر تمہارے لیے دین کا تقاضی یہ ہے اور یہ نہیں اس موقع پر تم کو اس بات کو اختیار کرنا اور اس بات کو اختیار نہیں کرنا ہے اگر بیوی بیمار ہے تو اس موقع کے اوپر اس کی بیماری حج سے بھی بعض اوقات بڑی چیز بن جاتی ہے اس کا خیال بکنے یعنی یہ میں ایک اصول کی بات کر رہا ہوں جس کی بہت سے مثالیں دی جا سکتی ہیں بعض اوقات انسانی تقاضے اور ہوتے ہیں اور ان تقاضوں کو ترجی دی جاتی ہے اور بعض موقع اچھے ہوتے ہیں جنہیں موقع اوپر ہر آدمی جانتا ہے کہ اس موقع اوپر بیمار کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے تقریف بالے کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے لیکن یہ عام قانون نہیں ہے کہ آپ نے جب دین کی بات سنی تو آپ نے کہا کہ دین آگیا ہے سامنے اب مرتی ہے تو مرے اب دوبتی ہے تو دوبے ہاں ہوتے ہیں ایسے موقع جس پر مرتی ہے تو مرے بھی کہنے کا موقع ہوتا ہے لیکن وہ آکے دین میں بہت شاہد ہوتے ہیں ان کا ایک خاص مقام ہے وہ آتے ہیں جب تو پھر آدمی کی اقل اور آدمی کا ضمیم اتمن ہوتا ہے کہ یہ چیز جو کچھ میں کر رہا ہوں لیکن اس طرح کی صوفیانہ بات ہمارے دین میں نہیں ہے اس میں ہر چیز کی قدر و قیمت متین کر کے پیغمبر دین کی دعوت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں اسی طرح سے پیغمبروں کی دعوت میں جو آخری چیز سب سے زیادہ ملہوز رکھی جاتی ہے اور جس کو وہ ہمیشہ ملہوز رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ اپنے سارے کام کو اپنی تدبیر کا نتیجہ نہیں سمجھتے اس لئے قدم قدم پر ان کے ہاتھ دعا کے لئے قدم قدم وہ تو بہرحال آدمی کو بتا دیں گے جو بتانا ہوگا یہ اصل میں وہ محرک ہے ان کی دعوت میں کہ جو بالکل ٹھیک یہ سوازن سادھا کر دیتا ہے کہ میرا کام کیا اللہ کا کام کیا ہے کہنے کو تو آدمی کہتا ہے نا کیا صحیح منی ولی اتمام من اللہ کہنے کو تب کہہ جاتے ہیں لیکن اس چیز کا نمونہ بن جاتی ہے ان کی شخصی ہے وہ آدمی کو متوجہ کرتے ہیں بتاتے ہیں دن میں اور رات میں سر سجدے میں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پروردگار مجھ کو عمر میں سے ابو الحکم میں سے ایک مل جائے سائف کے میدان میں ہاتھ اٹھا کر یہ کہہ جاتے ہیں کہ نہیں پروردگار ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں سے دین کو ماننے والے نکل آئے دردمندی اور دلسوزی یہ نہیں ہوتا ان کے ہاں کہ اپنے ہاں بیٹھ لیں کہ بڑے بڑے ذہین لوگ جو مسئلہ تعدہ کر سکتے ہیں کہیں ہماری تنظیم میں آنا جائے ان کا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ چن چن کر یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی چاہیے وہ آدمی چاہیے اس کو سینے سے لگانا ہے اس کو لوگوں کی ہدایت کی بھی دعا کرتے ہیں اور ان کے آنے کی بھی تو کرنا کرتے ہیں اسی یہ کہ وہ کوئی دوکانداری لگا کر نہیں بٹھے ہوتے ہیں ان کا کام تو لوگوں کو دین کیلئے جمع کرنا اور ایک راستے پر لگا جانا ہوتا ہے یہ مختصر وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے تمام پہلوں کے ہاتھے کے لیے تو کافی نہیں تھا میں نے بڑی بڑی چیزوں کی طرف اشارہ کر دیا ہے کسی دوسری صحبت میں اس کے بعد دوسرے پہلوں بھی انشاءاللہ لزیز واضح کر دوں گا کونڈا کونڈا کونڈی حدالاستا پر لگا کر دیگا کونڈا سایتا